ہم وہی کہیں کہ جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے عمل کرو تو تمہارا بھلا آئے باقاعدہ بڑی رقم دے کر کے کیمرامین بھی بلائے جاتے ہیں بڑی رقم دے کر کے ویڈیو سوٹنگ والے بھی بلائے جاتے ہیں ان کا کام ہوتا ہے عورتوں کے مجمع میں جا کر کے پوری سوٹنگ کرنا یعنی وہ عورت کے جسم کے ہر ہر زاویے کی تصویر نکالے گا وہ جو کیمرہ جو لینے والا آتا ہے وہ کیا کہتے ہیں بہت بڑا پریزگار تھوڑی رہتا ہے کہ وہ آنکھیں بند کر کے آپ کی جو ہے وہ بین بیٹیوں کی تصویریں نکالے وہ مسلمان ہو یا کافر وہ رہتا تو جو ہے وہ عام انسان ہی ہے اور ویسے بھی یہ ناجائز چیز ہے اب وہ جب تصویر نکالتا ہے جسم کے تمام آزا کی الگ الگ وہ تصویریں جب نکال رہا ہے الگ الگ شو وہ نکال رہا ہے اللہ اکبر تو یہ دیوسی کی کیا عالی قسم نہیں ہوئی جب ایسے ہی دیکھنا اس کو ناجائز اور حرام ہے اور منع نہ کرنے والا دیوس ہے تو جو خود لے جا کر کے کیمرہ مین کو کھڑا کرے اور معلوم ہے اس کے بعد میں کیا ہوتا ہے جب شادی ختم ہوتی ہے موٹی رقم اس کو ہاتھ میں پکڑاتے ہیں کس چیز کی آپ نے ہماری بین بیٹی کو جو ہے وہ خوب اچھے طریقے سے دیکھا یہ اس کا آپ کو نظرانہ دیا جا رہا ہے آپ نے ہماری بین بیٹی کو جو ہے وہ بے حیائی کے اندر مبتلا کیا اس خوشی کے اندر ہم آپ کو دس ہزار روپیہ دے رہے ہیں شرم و غیرت سے بندے کو ڈوب مننا چاہیے کیا ایک مسلمان نے ایک عام انسان بھی ایسی حرکت کو کبھی گوارہ کرے گا مسلمان کی شان تو بہت بلند ہوا کرتی ہے عام دنوں میں اگر کوئی لچھا لپنگ آپ کی بیٹی کو اگر دیکھ لے وہ تصویر نکال لے آپ اس کو تماشا مارتے ہیں شادی کے اندر جا کے آپ کی یہ عقل کہاں چلی جاتی ہے آپ خود ایسے لوگوں کو لے جا کر کے ان کے مجمع کے اندر کھڑے کریں گے تاکہ وہ ان کی تصویریں ہر زاویے سے نکالتے ہوئے نظر آئیں اور یہ ایک بڑا علمیہ ہے بڑا علمیہ ہے کبھی کبھی تو ہم سوچتے ہیں مسجد کے اندر جو نکاح ہوتا ہے وہ نکاح پڑھائیں اب مسجد کے باہر نکاح کے اندر جانا بالکل چھوڑ دیا جائے جب جاتے ہیں پوری بے حیائی کا منظر تو رہتا ہی ہے اور جب کہہ دو کہ یہ کیمرہ بند کر دو یہ تصویر بند کر دو معلوم ہے کیا کہتے فلاں پیر صاحب بھی تو کھچواتے ہیں فلاں مفتی صاحب بھی تو کھچواتے ہیں میں کہتا ہوں پیر صاحب اور سب کو اپنی جیب کے اندر رکھو جو ناجائز کام کرے وہ ناجائز اور حرام ہی رہے گا اللہ اس کے رسول نے جو کہا ہے وہ مجھ کو بتاؤ اللہ اس کی رسول کا فرمان کیا میرا آقا علیہ السلام نے تو یہ فرمایا ہے قیامت کے دن سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا میرا آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا قیامت کے دن جہنم سے ایک گردن نکلے گی وہ کہے گی آج مجھے تین لوگوں سے نپٹنا ہے ان میں سے ایک وہ بندہ جو تصویر بنایا کرتا تھا قرآن و حدیث کی باتیں نہ کرو اور شریعت کی باتیں نہ بتاؤ اور اپنے پیر اور اپنے مولانا کا نام لاکر کے بیچ میں ڈال دو تو یہاں دنیا میں تو تم جو ہے وہ بزائر موبند کر دوگے قیامت کے میدان میں پہنچو گے تب تمہیں اس بات کا احساس ہوگا اور میں کہتا ہوں پوری دنیا میں کوئی بھی سنی عالم کوئی بھی سنی پیر ایسا آپ کو نہیں ملے گا جو اس طرح عورتوں کی ویڈیو گرافی اور ان کی بے حیائی اور اس طرح کی تصویریں لینے کو جائز قرار دیتا کوئی بھی عالم کوئی بھی مفتی اور دنیا کا کوئی بھی پیر اس کو جائز نہیں قرار دیتا سب کے نزدیک یہ ناجائز و حرام ہے اگر کوئی نام لیتا ہے تو صرف اپنا بچاؤ کرنے کے لئے جھوٹ موٹ نام لیتا ہے جھوٹ موٹ نام لیتا ہے جنہوں نے جائز کہا ہے چند لوگوں نے انہوں نے کسی اور دینی کام کے لئے کہا ہے ان کاموں کے لئے جائز نہیں قرار دیا ہے لیکن اچھا اب اس کے اندر مسئلہ یہ رہتا ہے کہ جب ہم منع کریں شریعت کا حکم بتائیں تو وہ کہتے ہیں آپ غلط ہو پیر صاحب نے کہا ہے جائز ہے تم غلط ہو یعنی بھرے مجمع کے اندر ہم ہی لوگ غلط بن کر کے رہ جاتے ہیں یہ قیامت کی نشانی نہیں یہ طور کیا ہے اچھوں کو برا کہا جائے گا بروں کو اچھا کہا جائے گا ہوتی آئی اچھوں کو برا کہتے ہیں